شانی ہو جی کسننی لبی شانی ہو جی تو جو ہے مقام انگدہ کسننی لدہ ذکر انگدہ کسننی لدہ ایڈی ویڈی رحمت بن کے اور آئی کوئی ہر شارٹ شارٹ ذکر تو میرا خیال لمبی باس کرن دی لوڑی نے رب فرمایا و رفعنا اللہ کا ذکر رکھ سنیا تیرے ذکر نو میرا بلند کرسا و رفعنا لکا مابوبہ تیرے ذکر نو میں خدا بلند کرسا انگریز اٹھے انہاں کا کوئی طریقہ بڑھاؤ مصطفیٰ دے ذکر نو محروم کرن دا مولوی خرید کیتے مختلف قسم دیر جماعتہ بڑھائیا کسے حضور دے ملاد نو حرامہ کیا کسے حضور دے ملاد نو نایائزہ کیا کسے ملاد نو شرکہ کیا اگے اللہ دے نبی دا ملاد ہندہ آئی لیکن ہندہ کدھن آئی بارا نبی اللہ اول آئی تو ویس سال پہلے ملاد ہندہ آئی لیکن کدھن بارا دو لو کدھن سننی ملاد منان دے انتے بارا جلے انہا کوشش کیتی انہا گھتانان دی کہ راب دا وعدائی وہ دھانان دا راب باکیا تو گھٹا لے ان کسے دا پتر کے مسیح تے ہوئی میرے مصطفیٰ دا ملاد منان دا پیو سی کوئی نوے کوٹے پاسی تے ہوئی میرے مصطفیٰ دا ملاد منان دا پیو سی دیکھنے چان ربی اللہ والدہ چڑے آتے مل اللہ نے تک ہر گھر میں مصطفیٰ دا ملاد منان دا ملاد منان دا تکبیر ہر رسالہ خلافہ ہر حیدری ہر سلطانیہ 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 پاچی تُو ساتھے میں کے کرنائے بیٹھے ہیں بولو یار اے دستو میری بولی ریسہ ملادی بھئی ہے جنہی آنڈی تا میں اردو بول لہ آنڈی بھئی ہے کیے کرنائے بیٹھے ہیں ملاد منان ٹھیک ہے ہون تو تو یوت بیر کو کچھ چھے با ملاد منان گئے ہو تے کیوں منان دے ہو تے تو انہوں کئے آکھے ہیں انہوں کئے جواب دے سے انہوں اگرے بھائی جان اے نا کس ساکڑے زیندہ تیار کی تو یا عقیدہ تے نا ساڑے اہل سنت دے علماء دے زیندہ تیار کی تو یا عقیدہ نا تے اے عقیدہ اولیات نا صحابات نا انبیاء نا ایجاد کیتے بلکہ رب دے قرآن نے صدو حکم دیتے اصطان منان لالدہ میلاد منان نا اے عقیدہ نا اے عقیدہ سارے ہیں تو وڈہ فضل کون حضور بولو راب دا صاحب تو وڈہ فضل کون ساڑے واسطہ یہ کہا لے تو راب کی حق ہے اللہ فرمان قل بفضل اللہ وبرحمت ہی فبذالک فلیفرحو جدن تو اتھے اللہ دا فضل وے یا رحمت وے تا مرخوب خوشیاں منائیاں کرو مرخوب مولا خوشیاں منائی یار خوشی پرانے دور دا لفظ آج کل مادرن دور خوب جشن منائیا کرو خوشی مادرن دور اس کے آخ دن مادرن ترجمہ کرو خوب آج ایسا کی پر منا جشن عید مولا جشن منا ہوئی ٹینک نام نام سپیکر نام نام مولا ویڈیو دا رینج کرنا نام 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 لنگا پکام رہ پوند دن تا مولا سارے کم تا خرک تا مولا لیات فضول خرک یہ سبحان اللہ جشن منا بیئیت خرک اند تا مر فضول خرک تا فتوے لگ دا جشن تا خرک کر سا او کل اللہ اللہ اچھا مستی غازی عباد آلے اوے دسو بندہ اپنی زندگی جمع کریشے کر دے بلو مال و دولت دنیا دار مال و دولت تے دین دار نیکی ہیں دین دار نیکی ہیں دو اشیریں جمع کیتی ہیں میں لگا رب فرمان دے ہوا خیر میں جمع اے تو اڈے جمع کیتے ہو اے تو اڈے جمع کیتے ہو اے تو اڈے گویا کہ تُسا ساری زندگی پیسہ پکھا کل کل کر کے بینک بھر لگو یہ ساری زندگی نمازہ پڑھ کے روزے رکھ کے حقیاں کر کے ذکاتوں دے اکھ کے نیکیوں دے امبار لگو ہوا خیر ممہ اگمہ اون تے ہم نے دلال تے میراد تے خرچے کرو اے انہ نوازہ تُو بھی تے انہ پیسے تُو بھی بہتر رابدہ قرآن ہوا خیر ممہ پیتوڑے جمع کیتے ہو اے نالو بولو یار جمع کیتے ہو اے نالو بہتر خرچ کر لیکن ہیک گل یاد رکھنا لی ہے پتر میرا جمع خوشی میں منیسا یا کوہر ون کے منیسی بولو یار میں ہی مناؤ نہیں ہوں جشن میں ہی کر دیں گھر جو میرے آیا تو جو ہے سمجھ دیں بہو میرے گھر آمنا دلال آیا آیا تا پوری کائنات واسطے راہ ہدایت بن کے مشعل راہ بن کے لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین ازباع صفیہ مرسول رابدہ احسان مومنات ہوئے ہیں رابدہ احسان تے مرمد دارے نہ لاکھ سکتا مومنوں جہاں میرے مستفاد میلاد چاہے کدھی منافق نہیں ہو سکتا تے منافق کدھی مستفاد میلاد نہیں منا سکتا احسان جب مومنات ہوئے مرخوشیاں ہوئی نصار تری چہل پہل پہ ہزار عید ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تخشیاں منا رہے اور ابلیس سارے رسالہ سارے خلافہ سارے حیدری سارے سلطانیہ جس نے ملاد النبی سارے خلافہ آج ہوئی حید ہینا دیکھ میں سے جائے سوال آیا کہ بارہ ربی الاول سیدنا صدیق اکبر کے دور میں دو بار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دور میں دس بار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دور میں بارہ بار مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دور میں پانچ بار حضرت امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دور میں انیس بار امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دور میں سنتالیس مرتبہ امام شافی پچپن بار امام احمد بن حنبل کے دور میں اٹھتیس مرتبہ حضور غوث و سقلین قوس عبدالقادر جیلانی کے دور میں پیسٹھ مرتبہ علی حجویری کے دور میں باسٹھ مرتبہ حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دور میں ستاسٹھ حالانکہ ان کی عمر بھی تریسٹھ سال تھی ان تمام بزرگوں نے بارہ عربیل اول کو نہ جھنڈیاں لگائیں نہ جلوس نکالا ان کی بات تو مان لو بھولیا ان یہ گلہ کار چھوڑے نہ ذرا لیا نہ کوئی روایت بہو نہ جھنڈیاں نہیں لائیاں تے جلوس نہیں کردے ان یہ گلہ کار چھوڑا نال تکا مان لیاں بانی ماندہ تے نالے انہو دیاں گلنا ہمیں منساں ہیں ساڑے سے رکھیں تے پر تو بھی خدا نمان دے روڑا قرآن مان لیاں تو جو ہے ایک ہو جی کسے بندے دے ذہن مانیندہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے قرآن تو انحراف کیتا ہوگئے یا فاروق عاظم نے قرآن تو انحراف کیتا ہوگئے ان چونکہ بھائیہ گل کیتی ہے تو انہاں دیتے مڑ میں میں انہاں دی گلتاں سنوان توجہ ہے قرآن تو میں پہلے سنائی بیٹھانے رب فرمان دے خوب جشن من آیا کرو جمع کیتے ہوئے نالو جمع کیتے ہوئے نالو اور تو صدیق اکبر تو شروع ہوئے ہیں تو میں شروع پیاؤنا حضور علیہ السلام دوں اگر میری گل غلط ہوئے ایک بھی جیری میں آج کردہ پیاں تقریر ریکارڈ پہ ہوں دیئے سنن لے ہکو گال غلط ثابت چک کر دا لکھ روپیہ نکد انعام وی دیسا تیرا مذبک غول کریسا میری گردن دا خون وی تیرے تیماغ فی تو بھائیہ یہ گلہ ٹھیک اور خدا واسطے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیا میں تیرے لکھا دی لوڑ کوئی نہیں